دونوں پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر اور پہتی سے ہٹانے پر ہندوستان کے سامنے پاکستان کی بولتی بند ہو چکی ہے جمہو کشمیر کو لے کر نہ یوین کی چوکھٹ پر عمران خان کا ناک رگڑنا کام آیا نہ مسلم دیشوں کے سامنے عمران خان کا مذہب کی دہائی دینے کا راگ چلا نہ پاکستان کے گجنوی مسائل کے ٹیسٹ سے بھارت سمیت دنیا کے کسی دیش کے کان پر جو رہیں گی نایمران خان اور ان کے منتریوں کے بار بار پرمانو یدھو والے بیانوں سے دنیا میں کوئی ڈرہ ایسے میں کیا اب ہتاش اور نیراش پاکستان جمہو کشمیر کا بدلہ پاکستان میں رہنے والے علپ سنکھکوں سے لے رہا ہے کیا دشکوں سے کشمیر میں دہشت گردی پھیلا رہے آتنکوادیوں کو اب پاکستان میں رہنے والے ہندو اور سکھوں کو نشانہ بنانے کی کھولی چھوٹ دے دی گئی ہے یہ سوال ہم نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ یہ سوال اٹھے ہیں پاکستان میں ایک سکھ یوتی کے جبرندھرم پریورتن اور ایک آتنکی کے ساتھ اس کے نکاح کرانے کی ساجش کے کھولاسے سے لیکن یہاں چونکانے والی بات یہ ہے کہ نکاح جہاد کی ساجش کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی سرکار اور سینہ کا دولارہ وہی حافظ سعید ہے جسے سنیوکتراشتر انتر راشتری آتنکوادی گھوشت کر چکا ہے رات کو ہمارے پریوار کے ساتھ ایک بہت دردنات باتیں ہوئے کچھ گنڈے رات کو ہمارے گھر پہ آئے انہوں نے ہمارے چھوٹی بہن کو ریسیٹ کے لے گئے اور ان کو زبردستی چوٹوچر کر کے اسلام قبول کروایا کیا ہے پاکستان میں علپ سنکھکوں کے خلاف نکاح جہاد کی ساجش کیسے کشمیر کا بدلہ اب علپ سنکھکوں سے لے رہا ہے پاکستان کیسے پاکستان میں ہندو اور سکھوں کو بنایا جا رہا ہے نشانہ کیوں علپ سنکھکوں کے لیے نرکستان بن گیا ہے امران خان کا نیا پاکستان بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بتاتے ہیں پاکستان میں علپ سنکھکوں کے خلاف رچی جا رہی نکاح جہاد کی ساجش کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کا کالا چٹھا پاکستان کی سینہ کی گود میں پلا حافظ سعید آتنکوادی سنگٹن لشکر تیبہ اور جماعتو دعویٰ کا مخیہ ہے حافظ سعید 26 نومبا 2008 کو ممبئی پر ہوئے آتنکوادی حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے دنیا کے اس موسٹ وانٹڈ آتنکوادی کو یوین گلوبر ٹیرریسٹ گھوشت کر چکا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول چھونکنے کے لیے آتنکواد کا یہ سرگنا فیلحال پاکستان کی کوٹ لخپت جیل میں بند ہے لیکن حاقیقت یہ ہے کہ حافظ سعید جیل کے بھیتر بیٹھ کر پاکستان کی سرکار کے ناپاک منصوبوں کو انجام دینے کی ساجشیں رچ رہا ہے جیل میں بیٹھا آتنکوادی حافظ اب کشمیر کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں رہنے والے ہندو اور سکھ علپسنکھکوں کے خلاف نئی ساجش رچ رہا ہے حافظ کی اس ساجش کا خلاصہ پاکستان کے ننکانہ صاحب سے ایک سکھ گرنٹھی کی بیٹی کو جبرن آگوا کرنے اور پھر ایک آتنکی کے ساتھ اس کے جبرن نکاح کروانے سے ہوا ہے خوف کے سائے میں ڈری سہمی سی نظر آ رہی ہے سکھ یوٹی کو پاکستان کے ننکانہ صاحب سے 28-29 اگست کی رات کو ہتھیار بند کٹر پنٹھی نے آگوا کیا تھا سکھ یوٹی کے پتا ایک گرنٹھی ہیں ہتھیاروں کے بھل پر آگوا کی گئی اس یوٹی کو پہلے جبرن دھرم پریورتن کروائے گیا لیکن آتنک کی ساجش یہی ختم نہیں ہوئی سکھ یوٹی کو اسلام دھرم قبول کروانے کے بعد اس کا جبرن نکاح بھی کروا دیا گیا اس طرح کے جبرن شادی کو کبھی اس کو مانا نہیں جاتا ہے اسلام دھرم یہ ہے کہ اگر شادی ہوگی نکاح ہوگا تو لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا اور لڑکے سے بھی پوچھا جائے گا دونوں کی مرضی کے بینا وہ نکاح مکمل نہیں ہوتا پورا نہیں ہوتا اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ کرمنل ہے اور اس کے خلاف پاکستان گورنمنٹ کو کاروائی کرنی چاہیے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس یوٹی کے ساتھ سکھ لڑکی کا نکاح کرائے گیا وہ دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی حافظ سعید کے سنگٹھن جماعتو دعویٰ کا آتنک کی ہے جہاں چونکیے مت یہی سچائی ہے ان تصویروں میں سکھ یوٹی کے ساتھ نظر آ رہے سکھ گرنثی کی بیٹی کو اس کے گھر سے آگوا کر جبرن نکاح کرنے والے اس آتنکی کا نام محمد حسن ہے اور یہ آتنکی حافظ سعید کے آتنکوادی سنگٹھن جماعتو دعویٰ کا سکریہ سدہ سے ہے جماعتو دعویٰ کو سنیوکت راشتر آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کر چکا ہے جماعتو دعویٰ کے ذریعے حافظ سعید نہ کول کشمیر سمیت دنیا بھر میں آتنکیوں کی سپلائی کرتا ہے بلکہ اسی سنگٹھن کی آڑ میں وہ ٹیرر فنڈنگ کا خوفنا کھیل بھی کھیلتا ہے کچھ مہینے پہلے تک پاکستان میں جماعتو دعویٰ کھولے آم آتنکی اڈے چلا رہا تھا اور اس کا سرگنا حافظ سعید کھولے آم بھارت کے خلاف زہر اگلتا تھا لیکن پلواما حملے کے بعد اور انتراراشتری بیرادری میں تھو تھو ہونے کے بعد پاکستان کی امران سرکار کو اسی سال جماعتو دعویٰ پر پرتیبند لگانا پڑا اتنا ہی نہیں پاکستان کی سرکار کو آتنک کے سرگنا حافظ سعید کو بھی گرفتار کرنا پڑا لیکن آتنکی حافظ سعید کی گرفتاری اور جماعتو دعویٰ پر امران سرکار کا پرتیبند مہج دکھاوا بھر ہے آتنکی حافظ سعید کے سنگٹھن پر پرتیبند کا دکھاوا کر امران خان دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سچا یہی ہے کہ اب اسی آتنکوادی سنگٹن کے سہارے امران خان پاکستان میں رہ رہے ہیں علپ سنکھیکوں سے کشمیر کا بدلہ لے رہے ہیں امران خان کہتے ہیں ہاں اپنے منورٹی کا خیال کرتے ہیں لیکن آپ کے سامنے یہ ہے حقیقت ہے کہ پاکستان میں منورٹیز کم ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ جاتیہ ہو رہی ہے کہنے کو کچھ اور ہے اور کھانے کے دات کچھ اور انہوں نے کئی بار کہا کہ اپنے منورٹیز کا خیال کریں گے لیکن یہ منورٹیز کا خیال ہے کہ گن پوائنٹ پر کنورزن کر رہے ہیں 1947 میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت وہاں 23 فیصدی علپ سنکھیک یا غیر مسلم آبادی تھی لیکن آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں صرف 3 سے 4 فیصدی علپ سنکھیک بچے ہیں کسی دیش کی آبادی کا 20 فیصدی حصہ اگر غائب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پاکستان میں آج ہندوؤں کی سنکھیا قریب 20 لاکھ ہے جبکہ سکھ 20 ہزار کے آسپاس ہی بچے ہیں لیکن بے شرمی کی حد دیکھئے جس پاکستان میں علپ سنکھیکوں پر سریام اتیچار ہو رہے ہیں ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں سے ان کی بیٹیوں کو جبرن اگوا کیا جا رہا ہے ان کا جبرن دھرم پریورتن کروائے جا رہا ہے اور آتنکیوں کے ساتھ ان کا نکاح رچایا جا رہا ہے اسی پاکستان کی پردھان منتر امران خان کا دوگلاپن دیکھئے شکروار کو کشمیر پر آدھے گھنٹے کی نوٹنکی کرنے والے امران خان علپ سنکھیک مسلموں پر اتیچار کی دوہائی دے رہے تھے لیکن خود پاکستان میں علپ سنکھیکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ انہیں نظر نہیں آتا ہمارے کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو ساری دنیا نے شور مجاہ دینا تھا ساری دنیا نے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو جس کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں جو ادارے جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے یہ خاموش رہتے ہیں کشمیر پر چھاتی پیٹ پیٹ کر ماتم منا رہے کنگال پاکستان کے پردان منطر امران خان یہ بھول رہے ہیں کہ دھارمک ستنترتہ کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا سب سے بڑا نرک ہے پاکستان میں الپسنکھیکوں پر لگاتار بڑھتے اتیچاروں پر خود سنجکت راستر کئی بار چنتہ جتا چکا ہے الپسنکھیکوں کے ادھیکاروں کو لے کر یو اے نے حال میں پاکستان کو کڑی پھٹکار بھی لگائی تھی لیکن بے شرم پاکستان اور بے حیاء امران خان کو اس سے بھی مانو کوئی فرق نہیں پڑا الٹے پاکستان میں الپسنکھیکوں کے خلاف اب آتنکی ساجشیں رچی جا رہی ہیں سکھ یوٹی کے جبرندھن پریورتن اور نکاح کو لے کر بھارت سمیت دنیا بھر میں باوال مچنے کے بعد امران سرکار نے ایک بار پھر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کی دعویٰ کیا گیا کہ اس ماملے میں آٹھ آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پیڑت لڑکی کو بھی اس کے گھر والوں کو سوپ دیا گیا ہے لیکن امران سرکار کے ان دعووں میں کتنا دم ہے خود پیڑت لڑکی کے بھائی کی زبانی ہی سن لیجیے کل سے ایک ویڈیو جا رہی ہے پوری نیوز پہ کہ ہمیں ہماری بچی ہماری بہن واپس مل گئی اور گرفتاری ہوئی اس طرح کی یہ ایک فیک نیوز ہے یہ کسی قسم کی غلط ہر قسم کی یہ غلط نیوز ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے نہ ہمیں ہماری بچی ہماری بہن دیدی کہ واپس گئی ہے نہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے لاپنی گرفتاری ہوئی ہے پاکستان اور عمران خان کے چہرے سے اب پاکھنڈ کا نکاب اتر چکا ہے پاکستان کا سچ آج پوری دنیا کے سامنے ہے اب یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ کشمیر پر ہر مورچے پر مہکی کھانے کے بعد پاکستان میں سنکھیکوں کے خلاف نکاح جہاد چلائے جا رہا ہے اور وہ بھی عمران خان کی آنکھوں کے سامنے پاکستان کی اسی ناپاک گرتوط سے ناراض سکھ سنگٹنوں نے اب پاکستان میں ہونے والے انٹرنیشنل سکھ کنβینشن کے بائشکار کی دھمکی دی ہے سنگٹنین یاگر سنگٹنین سنگٹنین موسیقی